نمسکار میں اول سوشان سنہ اور ہماری اس خاص کوریج میں آپ کا سواگت ہے جہاں پر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ جاپان کے تدان منتری شنزو آبے احمد آباد پہنچ گئے ہیں اور جو ان کا آگے کا کارکرم اس لئے پوری آپ کو جانکاری دیں گے اس لئے خبر یہ ہے کہ سواگت کرنے کے لئے پی ام نرحیم رمودی خود احمد آباد ائرپورٹ پر موجود ہیں اس کے بعد دونوں نیتاؤں کا آٹھ کلومیٹر لمبا روڈ شو ہونے جارہا ہے ائرپورٹی کا کارکرم اس لئے پوری آپ کو جانکاری دیں گے اس لئے خبر یہ ہے کہ سواگت کرنے کے لئے پی ام نرحیم رمودی خود احمد آباد ائرپورٹ پر موجود ہیں اس کے بعد دونوں نیتاؤں کا آٹھ کلومیٹر لمبا روڈ شو ہونے جارہا ہے ائرپورٹ پر شنزو آبے کو گارڈ آف آنر بھی دیا جائے گا یہ وہ پلین ہے جو ابھی ابھی پہنچا ہے یہ احمد آباد ائرپورٹ سے سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جاپان کی پردان منطری کا بیمان احمد آباد میں لینڈ کر چکا ہے شنزو آبے ان کی پتنی آکی وہ بھی ان کے ساتھ اس دورے پر موجود رہیں گی بھارت اور جاپان کا جھنڈا اس بیمان کے اوپر لہراتا ہوا دونوں کی دوستی کو دکھاتا ہوا ساتھی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بیٹھے تین سال میں پردان منطری شنزو آبے اور بھارتی پردان منطری نرینڈر موڈی کی دس بار ملاقات ہو چکی ہے یہ گیاروی ملاقات ہوگی دونوں کے رشتے ہمیشہ سے بہتر رہے ہیں پی ایم نرینڈر موڈی جب پردان منطری کا چناف جیتے تھے تو سب سے پہلے بدائی دینے والے نیتاؤں میں شنزو آبے تھے شنزو آبے جن نیتاؤں کو فالو کرتے ہیں ٹویٹر پر ان میں بھارتی پردان منطری نرینڈر موڈی کا نام شامل ہے دونوں کے رشتے پہلے بھی بہتر دیکھے ہیں اور اب اس وقت پر دونوں نیتاؤں کا ساتھ آنا روڈ شو کرنا اس کے کیا مہینے اس کو بھی سمجھیں گے کیونکہ آپ نے آج تک ایسی تصویر نہیں دیکھی ہوگی کئی راشتر دکش آئے ہیں دورے پر اور بھارتی پردان منطری بھی کئی جگہ گئے ہیں لیکن اس طریقے سے کسی دوسرے دیش کے پردان منطری کا آنا اور روڈ شو کرنا یہ شاید اپنے آپ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے آٹھ کلومیٹر لمبا روڈ شو جو احمدہ واد ائرپورٹ سے شروع ہوگا اور سابرمتی آشرم پر جا کر ختم ہوگا دیش میں ایسا پہلی بار جب کوئی ودیشی پی ایم روڈ شو کرنے جا رہا ہے اور کل پی ایم موڈی اور جپین کے پردان منطری شنزو آبے دیش کی پہلی بلیٹ ٹرین کی آدھار شیلا بھی رکھیں گے شنزو آبے کے اس بھارت دورے پر پوری دنیا کی نظر بنی ہوئی ہے کیونکہ اس دورے کے کوٹ نتک اور آرثک کے ساتھ ساتھ راج نتک مائنے بھی ہیں ان کا کارکرم تھوڑا اگر آپ کو اور بتاؤں تو وہ کل بلیٹ ٹرین کا شرح نیاز کرنے والے ہیں کل ہی وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وڑودرا میں ہائی سپیڈ ریلوے ٹریننگ سینٹر کا ادھارتن کریں گے وہ ڈانڈی میں کٹری سنگرہالے جانے والے ہیں گاندی نگر کے مہاتمہ مندر میں موڈی اور آبے کی باتچیت ہوگی کل باروہ بھارت جپان اینول سمیٹ جو ہوگا ایمدباد میں اس میں شرکت کریں گے وہ اس کے راوہ شنزو آبے سزوکی موٹرز کی ایک کار فیکٹری اور لیتھیم آئون بیٹری پلانٹ کا ادھارتن کرنے والے ہیں انڈیا جپین بزنس پورم میں سپیچ دیں گے وہ اور پی ایم موڈی اور رات میں کل رات میں سی ایم ویجی روپانی ان کے سممان میں ایک راتری بھوج آئیوجت کرنے والے ہیں لیکن آج بھی رات میں جو ان کا ڈینر ہوگا وہ بہت سپیشل ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ شنزو آبے اور ان کی پتنی آکی جو ہیں وہ آج ایمدباد کے بہت پرسید آکشیہ ٹیرس ریسٹران میں ڈینر کریں گے منوہر کیسری ہمارے سیوگی فون لائن پر جڑ رہے ہیں اچھا سمپر ٹوٹ گیا ان کے پاس پھر سے جانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ سیدھی تصویریں آ رہی ہیں بس اب انتظار ہے کہ جاپانی پردان منتری باہر آئیں گے اور اس کے بعد گارڈ آف آنر انہیں دیا جائے گا پی ایم نریندر موڈی خود پہنچے ہیں دائنی طرف جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں پیدان منتری نریندر موڈی جب احمدباد ائرپورٹ پہنچے ہیں اس کی تصویر ہے اور پیدان منتری نریندر موڈی اس وقت خود ائرپورٹ پر انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی شنزو آبے باہر آئیں گے وہ آگے بڑھ کر ان کا سوادت کریں گے اور دونوں کی دوستی میں جو پردارتا ہے جو نزدیکیاں ہیں وہ پہلے بھی دیکھی ہیں ایسا نہیں کہ آج پہلی بار دیکھیں گی اور پیم نریندر موڈی اس کے لیے جانے بھی جاتے ہیں کہ وہ پروٹوکال توڑ کر کئی بار سوادت کرنے کے لیے یا کچھ الگ چیزیں کرنے کے لیے ہمیشہ سے پرسد درائے ہیں تو اس بار ان کا ائرپورٹ پہنچنا بہت کوئی چونکانے والی گھٹنا نہیں ہے یہ مانا جارہا تھا کہ وہ وہاں پہنچیں گے گجرات سے ان کا خاص لگاو ہے گجرات کے مکہ منتری کے طور پر انہوں نے لمبا وقت بتایا ہے تو گجرات سے یا جب گلے ٹرین کی نیو رکھی جائے گی تو پیم نریندر موڈی خود وہاں موجود ہوں گے یہ بات تو تیہ تھی اور اسی لیے شنزو آبے کا سوادت کرنے کے لیے بھی وہ خود پہنچے ہیں لیکن اس ملاقات پر اور دونوں کے بیچ جو کچھ بھی کیمسٹری دیکھے گی جس طریقے کی بات چیت ہوگی اس پر دنیا بھر کی نظر ہوگی خاص طور پر چین کی نظر ہوگی منوہر کیسری عمل ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں سیدھے منوہر تھوڑی جانکاری دیجئے آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں کیا کارکرم ہے کیا ہو رہا ابھی وہاں پر تیاریوں کے لحاظ سے بالکل پرشاند آپ کو سیدھے طور پر میں دکھاتا ہوں کہ یہاں کا نظارہ کافی رمنی ہے اگر بھب ہے پوری تیاری کی جا چکی ہے اور کچھ ہی منٹ میں ساڑھے تین بجے پردھان منٹری جو جاپان کے ہیں شنزو آبے وہ لینڈ کریں گے اور تین پائتالیس میں یہ ائرپورٹ کا ہلاکہ ہے اور یہی سے وہ ساورمتی آسرم کی اور پوچھ کریں گے وہ کاروان جائے گا تقریباً آٹھ کلومیٹر کا میکا شو ہے الگ الگ راجے 28 راجیوں کے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں الگ الگ ملچ تیار ہے اور جو سانسکرٹی کا اعترم ہے وہ یہاں پر چل ہوئے ہیں اس کو لی بچے شامیل ہیں الگ الگ شد سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار پھر کھول لگاڑے کے ساتھ یہاں پر لوگوں میں ایک جوز اور انسا شروع ہو گیا اور کچھ شنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پردھان منٹری نریندر موڈی اور شنزو آبے ان کا کاروان شروع ہو جائے گا گاڑیوں کا اب سلسلہ شروع ہو گیا یعنی یہ ایک سنکیت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ساڑھے تین بجے ان کو لینڈ کرنا تھا وہ آ چکے ہیں اور لوگوں میں ایک بار جوز ہے اور تقریبا یہ جو روڈ سو مے گا روڈ سو ہے پرشانت یہ مے گا روڈ سو احمد آباد ائرپورٹ ہوتے ہوئے ڈپن نال سے ہوتے ہوئے شاوروڈی آسرن تک پہنچے گا اور پردھان منٹری نریند موڈی ایک گائیڈ کے طور پر کہا جائے وہ شنزو آبے کو بتاتے جائیں گے کہ کس طرح سے کس طرح سے پاریواری کے اور پرادیشک طور پر لوگوں کو یہاں پر ایک سانکیتک طور پر ان کا سواگت کیا جا رہا ہے لوگوں میں جوس ہیں لوگ طرح طرح کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور سب کے ہاتھ میں جاپان کا اور ہمارا تیرنگا جو ہے وہ لہرہ رہا ہے اور لوگ الگ سانکیتک یہ کہا جائے میوزک میں اور وہاں کے لوگنیس میں ڈانس کر رہے ہیں جی مناور کسری آپ جو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ اب تھوڑا درشکوں کو نہیں دکھا پا رہے ہیں کیونکہ اس طرف ہمارا دھیان ہے کہ شنزو آبے اب پلین سے باہر آنے والے ہیں تو اس پر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ جانکاری کے لیاز سے اگر بتا سکیں یا میں آپ کے پاس تھوڑا سا لوٹتا ہوں ہمارے ساتھ اشوک سجنہار ایکس ڈپلومیٹ اور ایرون مہن سینئر جنرلس بھی سٹوڈیو میں جڑ گئے ہیں سجنہار صاحب اگر آپ تھوڑا درشکوں کے لیے سمجھا سکیں کہ اس وقت پی اے مہاں پر ہیں آج ہی دوبال دکھ رہے ہیں ویجر رپانی تو دکھ رہے ہیں ایسے میں اور کون کون سے لوگ ہوتے ہیں سوابت کرنے کے لیے اور پروٹوکال کیا ہوتا ہے کیا ہوگا اب جب پی اے م باہر آئیں گے تب دیکھئے سب سے پہلے تو ہمارے چیف و پروٹوکال ہیں وہ وہاں پر جائیں گے وہ اوپر جائیں گے کیبل بھائی اوپر جاتے ہیں ہوای جاز میں جبکہ وہ ریسیو کرتے ہیں ان کو اور نمنطر دیتے ہیں نیچے اترنے کا تو اس کے بعد ہی وہاں کے پردھان منطری شنزو آبے اور ان کی پتنی نیچے آئیں گی کیبل پردھان منطری ان کی پتنی اس دروازے سے آگے کے دروازے سے آئیں گے نیچے اور جو ممبرز آف ڈیلیگیشن ہے میڈیا ہے سب کچھ ہے وہ سب پیچھے کے راستے سے جائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر عجید دوال کے ساتھ ویدیش سچر بھی دیکھ رہے ہیں دکٹر ایس جیشنکر ہیں ان کے بالکل ہی اس طرف کیجی ہراماتسو ہیں جو کہ جاپان کے راجدوت ہیں بھارت میں تو وہ سب رہے رہیں گے اور جاپان کی جو ایمبیسی کے ہے ان کے راجدوت آباس کے جو صدس ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر رہیں گے اور جو اب گجرات کے منتری ہیں ویجی روپانی جی تو وہاں پر دکھائی دے رہے ہیں عجید یہ جو کتار میں لوگ کھڑے ہیں سواگت کرنے کے لیے یہ کرم بھی جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ سے تیہو ہوتا ہے جی بلکل 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 کرم اسی سے نردھارت ہوتا ہے اب یہ پیدان منتری کی گاڑی آ رہی ہے وہ سب سے آگے کھڑے ہوں گے وہی ان کا استقبال کریں گے وہی ان کا بنندن کریں گے اور پھر وہ اپنی ڈیلیگیشن کو وہ انٹروڈیوز کریں گے پردان منتری شنزو آبے کو اور پھر جب جاپانی ڈیلیگیشن آگے آ جاتی ہے تو جاپان کے جو راجدوت ہیں وہ ان کو انٹروڈیوز کریں گے عربید محمد صاحب یہ پی ایم مودی اور شنزو آبے کی بیتے تین سال میں گیارویں ملاقات ہونے جا رہی ہے تو ملے تو دونوں نے تک کئی بار ہیں اس بار کی ملاقات میں کیا خاص دیکھتے ہیں آپ اور کیا اہمیت دیکھتے ہیں لیکن ایک خاص والا معاملہ اصل میں کیا سمجھوتے ہوتے ہیں 15 قریب سمجھوتے ہونے ہیں سب سے بڑی جو ہمارے لئے چرچہ کی چیز ہے وہ بولیٹ ٹرین کی شروعات ہے کہ اس کا لیکن اصل میں ڈیپلومیسی میں میرے حساب سے ڈیپلومیسی میں دکھانا بھی اپنے آپ میں ڈیپلومیسی کا حصہ ہے کہ آپ کتنی گرمجوسی دکھاتے ہیں کتنا ڈھنڈاپن دکھاتے ہیں کتنا آگے بڑھ کے آپ ایک بنا بنایا ڈیپلومیٹک طریقہ ہے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا کیا ہوگا یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں میں ماں بھی چاہوں گا آپ کو روک رہا ہوں شنزو آبے اور ان کی پتنی آکی جو ہیں وہ باہر آئی ہیں اور پردان منتری نریندر موڈی وہاں ان کے سواگت کیلئے کھڑے ہیں اور جیسا سجنار صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے جو چیف پروٹوکول آفیسر ہیں وہ اوپر دائے انہوں نے انہیں باہر آنے کا نمانترن دیا اور اس کے بعد وہ باہر آئے ہیں یہ ایسی تصوریں حالانکہ پہلے بھی ان کے ساتھ ہم نے دیکھی ہے کیونکہ دونوں کی مطرتہ بہت چرچہ میں رہی ہے ہمیشہ سے ٹوٹر پر فالو کرنے سے لے کر پہلے بدائی دینے سے لے کر ساتھ میں جب بھی ملے ہیں تو یہ پرگارتہ ہمیشہ دیکھتی ہے ارون جی جس سے تو اس سے یہی گرم جو سی اصل میں ڈپلومیسی کا کی جان ہے باقی چیزیں بنے بنائے فارمولے سے اتنا زیادہ چلتی ہیں کہ اس میں بہت گنجائز کچھ دیکھتی نہیں ہے تو رشتے اصل میں کیسے ہیں اور کس طرح چل رہے ہیں کہاں جانے والے وہ اسی بیوہار سے جو لیڈرز دکھاتے ہیں اسی بیوہار سے ساپ ہوتا ہے کہ یہ بیوہار کیا ہونے والا ہے اور آگے کیا رشتے اور چلنے والے ہیں وہ اسی سے دکھائی دیں گے باقی چیزیں ایمیٹریل ہیں کہ کون لائن میں کہاں کھڑا ہے کہ اس کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے وہ ایک فارمالٹی ہے وہ اپنے آپ میں وہ ایک طریقہ ہے وہ اپنی جگہ سے سچار کا وہ ڈھنگ ہے لیکن اس ڈھنگ سے اوپر اصل میں جو بھی نیتا ہیں وہ اپنا سگنل ایک الگ دیتے ہیں اپنا سنکیت الگ دیتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمارا رشتہ کیسا ہے اور یہ آپ بار بار دیکھیں گے کہ نرن موڈی صاحب کے ساتھ پنے جاپان ہی نہیں میں کہوں گا اس معاملے میں امریکہ سے بھی ان کی دوستی اسپیسل ہے اور جو بھی اور یہ گرمہ ہٹ آپ کو عام طور پر باقی جو پرانے رشتے ہیں جس طرح سے ڈیپلونسی پلٹی ہے اس طرف اب دکھائی نہیں دیتی ہے اب یہ سارا پردرسن اپنی طرف سے کرنا اور پھر ادھر سے بھی جو ریسپانس آ رہا ہے وہ ایک نئے بدلاؤ کے طرف چیزوں کو لے جاتا ہو جکھائی دے رہا ہے جاپان سے اس قسم کے رشتے ہمارے جاپان سے رشتے خراب کبھی نہیں تھے لیکن اس طرح کے رشتے پہلے نہیں تھے یہ دارڈ آف آنر دیا جارہا ہے ذرا وہ درشن کو سنما دیتا ہے 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 موسیقی موسیقی یہ گارڈ آف آنر جو دیا گیا ہے اور شنزو آبی وہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ پریم شکلا صاحب بھی جڑ گئے ہیں بی جے پی کے نیتا پریم شکلا صاحب بہت سواغت ہے آپ کا اور بہت ساری چیزوں پر ہم چرچہ کریں گے نیچے ہم درشکوں کے لیے دکھا رہے ہیں کہ کافلہ جو ہے وہ کہاں کہاں سے گزرے گا وہ آپ کے سکرین پر ہے آٹھ کلومیٹر لمبا روڈ شو ہے جو کی ائرپورٹ سے شروع ہوگا سابرمتی آشرم پر ختم ہوگا ائرپورٹ سے ہوتے ہوئے موسم ویبھاگ سرکل کو کروس کرے گا اس کے بعد تاج سرکل ہے اور یہ پورا آٹھ کلومیٹر لمبا راستہ ہے جس پہ بیجویج میں سانسکرٹک کارکرم بھی رکھے گئے ہیں اور بہت اچھی خاصی بھیڑ وہاں جمع ہے پردان منتری نریندر موڈی اور شنزو آبے کے سواگت کے لیے سرکشہ ویوستہ بھی زبردست ہے ہمارے سہی ہوگی منوار کیسری ہے ہمارے ساتھ ان کے پاس بھی چلیں گے لیکن پریم شکلا جی پہلا ایک ریاکشن میں آپ کا لینا چاہتا ہو یہ روڈ شو کی ضرورت کیوں پڑی ہے یہ سرکشہ ویوستہ بھی زبردست ہے ہمارے سہی ہوگی منوار کیسری ہے ہمارے ساتھ ان کے پاس بھی چلیں گے لیکن پریم شکلا جی پہلا ایک ریاکشن میں آپ کا لینا چاہتا ہو یہ روڈ شو کی ضرورت کیوں پڑی ہے اس کا پردرشن بھی تو آوشک ہے جیسا بھی ارگن جی نے کہا کہ کئی بار آپ کو جو رشتے ہیں ان رشتوں کا پردرشن بھی آوشک ہوتا ہے راجنے کے لیے راجنے کے سمبندوں میں جو صدھار ہوا ہے ہم جس نئے شکھر پر پہنچے ہیں بھارت اور جاپان کے رشتے پہلے بھی بہت مدر رہے ہیں اس مادوری میں اور وزتار ہوا ہے اس کا وکاس ہوا ہے اس کا پردرشن کرنا آوشک ہے لیکن اتنے سارے راجنے کے آئے اتنے سارے نیتہ آئے اور اس سے پہلے بھی امریکہ کے کئی راجشپتی بھی آئے لیکن ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا کس طریقے کا روڈ شو ہو کسی پردار منتری کے ساتھ آٹھ کلومیٹر لگتا ہے کہیں سے شروعات تو ہو رہی ہے ایک نئی پرمکہ شروع ہوتی ہے گجرات میں چناؤں ہیں اور بی جے پی جو ہے اس بار ہار کو لے کے تھوڑا سنشت ہے اس لیے یہ طریقہ ہے چھے درانویشن کرنے کی ہر کسی کو جو ہے ادھکار ہے اور چھے درانویشن کیا جا سکتا ہے گجرات کے چناؤں کے لیے ہم کو کہیں سے جو ہے راجنے کے رشتوں کے دوہن کی آوشکتہ نہیں ہے اس کے لیے آدھرنی مودی جی کا جو نیترت تو ہے اور بھارتی جمتہ پارٹی کا جو کرترت تو ہے اور جو نوپریتہ ہے سرکار کی وہی کافی ہے آج مہین جی اس میں آپ تھوڑا دیکھتے ہیں بیدیس میں بسے اندوستانیوں کے گوڈویل کا استعمال اور بیدیسی سمبندوں کا نیتاؤں سے سمبندوں کا استعمال دیس کی پولٹیکس میں اور ووٹ کی پولٹیکس میں اتنی خوبصورتی سے پہلی بار ہو رہا ہے اور اس کا سریع مودی جی کوئی اس کے پہلے جو چیزیں چلی ہیں جیسے بھارت کا سانسکرتی کایوزن دنیا بھر میں چلا یہ سب چلا وہ بھارت کے پرچار بھر کا حصہ رہا وہ دیس کی پولٹیکس میں استعمال اس کا نہیں ہوا دیس کے ووٹ کی پولٹیکس مودی جی اس معاملے میں بہت کسل ہیں تو یہ کہ اس روڈ شو میں آپ کو چناب کی جھلک دیکھتی ہے اس روڈ شو میں نہیں اس پورے پروگرام میں آپ دیکھئے جب پہلی بار کافی رفے یہ ہوتا ہے جیسے ونگلہ دیس کی پرزان منتری آئی کلکتہ پہلی بار دلی آنے کی جگہ تو ایک بیچ میں بار بار یہ سوال اٹھتا تھا کہ وہ وہاں اس سے ٹوٹ نوپنی کوئی بھی ریسی آتا ہے کہ دلی چھوڑ کے دوسرے روٹ سے دلی پھونٹے کی پہلتا ہے تب ہی یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کا روٹ دلی ہو کے کیوں نہیں یہ تو پورا کا پورا گجرات کا پروگرام ہے اور گجراتی کا پروگرام نہیں ہے روڈ شو ہے روڈ شو پلس یہ ہے کہ اٹھائیس راجیوں کے پورے منچ بنے ہوئے ہیں اور سب اٹھائیس راجیوں کا یہ دیکھتی ہے یہ کارکرام دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دھی اپنے آپ میں یہ دھوم دھڑکا تھوڑا سنوا دیتے ہیں درشکو پی نانے بیٹے تو بند ہو گیا بات بیٹے تو بند ہوگی بات بیٹے تو بند ہوگی بات بیٹے تو بند ہوگی اور دیکھیں جب کوئی بھی راشد درش آتا ہے تو پی ایم جس طریقے سے ملتے ہیں اس کا بھی بڑا وشلیشن ہوتا ہے کہ اگر چین کے راجشپتی آئے تو ان کے ساتھ اگر جھولے جھولتے ہیں تو اس کا بھی ایک آنک لن کیا جاتا ہے شنزو آوے آئے ہیں تو اس کا آنک لن ہو رہا ہے پی ایم کہیں جاتے ہیں ملتے ہیں کس گرم جوشی سے ملتے ہیں پروٹوکال کتنا توڑتے ہیں کیا کارکرام ہے تو اس کا بھی آنک لن ہوتا ہے تو اس روڈ شو کا بھی آنک لن تو ہوگا اور اس میں کہیں نہ کہیں جو گجرات میں چناب ہونے ہیں اس کی جھلک دیکھی جائے گی اور مانی جائے گی جیسا کہ کئی لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور عربید محمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں عاشق سجنر صاحب تھوڑا اگر آپ تصویروں کو بتا سکیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کس طریقے سے تیہ ہوتا ہے کیا کیا ہونا ہے اور آپ کو بھی کیا اس میں چناب کی کوئی جھلک دیکھتی ہے دیکھیں مجھے تو چناب کے کوئی جھلک نہیں دکھائے دیتی ہے اور جو سواگت ہوتا ہے وہ پارن پر ایک طریقے سے سواگت کیا جاتا ہے اور ہر دیش کا اسی پرکار سے سواگت کیا جاتا ہے جو کیسی ان کی ایفلیٹی ہے کیسے ہم ان کے ساتھ میل جول اپنا اور بڑھا سکتے ہیں دیکھیں دو چیزیں میں کہوں گا جو پہلے ہم باتشیت کر رہے تھے جو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جو کوئی ویدیشی نیتا دلی آنے کے بجائے کسی اور شہر میں گیا ہو مجھے یاد ہے بینگلور میں ان کے پردھان منطری موری آئے تھے وہاں پر وہ انفوسیس کے وہاں پر گئے تھے میں تھا وہاں پر میں تب بینک آف میں ہوا کر جاتا چین کے راشپتی بھی ہے چین کے راشپتی یہاں پر آئے تھے شی جنپنگ تو نہیں گزرات کی بات تو الگ اسی لئے میں اور شہروں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اور اور جو ہیں پردھان منطری اور راشپتی پہلے ممبئی آئے ہیں بینگلور آئے ہیں ہائدر آباد آئے ہیں تو یہ کوئی ایسی عجوبی بات نہیں ہے جو وہ ایک کہ یہاں پر آ رہے ہیں دوسری چیز ہے میرے وچار سے پردھان منطری موڈی نے کوٹ نیتی کی ایک نئی پریبھاشہ بنائی ہے ایک نئی شیلی بنائی ہے